بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل جس پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین آج پلوچتان کے علاقے مستونگ سے ایک انتہائی افسوس نا خبر آئی ہے زلہ مستونگ میں الفلہ روڈ پر مسجد پر ایک خودکش بند دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پیتیس افراد جانباک اور پچاس زخمی ہو گئے ہیں جبکہ زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے زلہی دامیہ کا کہنا ہے کہ دھماکہ شدید دوئیت کا تھا جس میں زخمی ہوئے متحدد افراد کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈی ایس پی مستونگ بھی دھماکے میں جانباک ہو گئے ہیں اس سلسلے میں زلہی انتظامیہ نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستونگ میں ہونے والے بم دھماکے میں ڈی ایس پی مستونگ بھی شامل ہے جبکہ دوسری طرف آئی جی پولیس بلوجستان کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کو رکتے ہوئے ڈی ایس پی مستونگ نے جانب شہادت نوش کیا آئی جی پولیس نے مستونگ دھماکے کے بارے میں اپنے بیان میں مدید کہا ہے کہ دہشت گردی کا مقصد بلوجستان میں بد امنی اور عدم استحقام پیدا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ دھماکے میں ملوث اناصر اور ان پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے دھماکے سے جانی نقصان کی تفصیلہ جلد جاری کی جائیں گی آئی جی پولیس نے بتایا کہ مستونگ دھماکے میں تین اہلکار بھی زخمی ہوئے اسسٹن کمیشنر مستونگ کا کہنا ہے کہ دھماکہ مدینہ مسجد کے قریب ہوا جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اس موقع پر نگرا صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہنا ہے کہ مستونگ اور کوئٹا کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم اے اور دیگر ایمرجنسی داروں کی ٹیمیں دھماکے کے مقام پر موجود ہیں جان اچکزئی نے بتایا کہ زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جنہیں علاج کی بہترین سہولتیں فرام کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ محکمہ سہت کی جانب سے کراچی کے اسپتالوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑی تو شدید زخمیوں کو فوری طور پر کراچی منتقل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت زخمیوں کے علاج مولجے کے تمام اخراجات برداشت کرے گی اس موقع پر نگرہ مزیر اطلاع بلوجستان جان اچکزئی کی جانب سے مستونگ دھماکے کے زخمیوں کے لیے شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے ذلع انضامیہ کا دھماکے سے متعلق کہنا ہے کہ دھماکہ شدید دویت کا تھا جس میں زخمی ہونے والے متحد افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جان اچکزئی نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی آشید باز سے دشمن بلوجستان میں مذہبی رواداری اور امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دریان سنا نگرہ وزیر اعلا بلوجستان نے سانہ مستونگ پر صوبے بھر میں تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا ہے اس دوران سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا دوسرے جانب نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے مستونگ میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہوئے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے نگرہ وزیر اعظم نے دھماکے میں جان بہا کفرات کے اہل خانہ سے اظہار تازیت بھی کیا ہے اور مطلقہ کام کو زخمیوں کی فوری طبی امداد کی ہدایت کی ہے اس موقع پر نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بھکٹی نے دھماکے کی مذہبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں تمام وسائل کو بروکار لائے جائے گا سرفراز بھکٹی نے کہا ہے کہ دہشتگرد اناصر کسی ریایت کے مستحق نہیں دہشتگردوں سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی ہے علاوہ آدمی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیدت نے بھی مستونگ میں ہونے والی دہشتگردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذہبت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملفز افراد کو جلد از جلد کفر کردار تک پہنچایا جائے اور دہشتگردوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں دوسری طرف نگاہ مذہبی علا پنجاب محسن نوکی نے دھماکے میں ڈی ایس پی سمیت قیمتی انسانی جانوں کے زیاد پر اظہار افسوس اور جان بھاک افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے مستونگ میں دہشتگردی کے اس علمناک واقعے پر سخت رد بل کا اظہار کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذہبت بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ بے گناہ انسانوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن ہیں اس موقع پر سابق وزیراعظم شباز شریف نے بھی مستونگ میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہوئے قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستونگ میں بڑھتی ہوئی بے امنی کے واقعات تشویش ناک ہیں شباز شریف کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولت مہیاک کی جائیں واجہ رہے کہ چند روز میں یہ مستونگ میں دہشتگردی کا دوسرا واقعہ ہے رواما ہی مستونگ میں دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ سمیت گیارہ افراد زخمی ہوئے تھے دوسری طرف مستونگ دھماکے کے بعد کراچی میں ہائی الٹ کے اقامات جاری کر دیے گئے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے پولیس کو مکمل طور پر ہائی الٹ رہنے کے اقامات دیے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس اید بیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز جمعہ کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کرے یہاں یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ مسجدوں میں دہشتگردی کرنے کے لیے دہشتگرد جمعہ کا ہی دخاب کرتے ہیں کہ جب مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد قدر زیادہ ہوتی ہے مستونگ میں دہشتگردی کے اس واقعے کے ذریعے ملک میں فرقہ واریت کو آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی جس کا ہر صورت خاتمہ کیا جانا حکومت وقت کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے اہم بات یہ ہے کہ دہشتگردی کے یہ واقعات اس وقت یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب ملک بھر میں لوگ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے میں مصوف تھے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس قسم کا دہشتگردی کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک گہری عالمی اور سامراجی سادش ہے جس کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے دہشتگرد ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایسے دنوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا سکے تاکہ نہ صرف عالمی سطح پر بڑی خبر بنے بلکہ ملک میں خوف و عراس کی زیادہ سے زیادہ فضاء بنائی جا سکے ظاہر ہے کہ ایسے میں ہم سب کو دہشتگردوں کے مضمون مقاسد اور عزائم سمجھنے کی ضرورت ہے دہشتگرد جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹری مولانا عبدالغفور حدری کا کہنا ہے کہ بلوستان کے حالات خراب کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے خبر ہے کہ آج نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بھکٹی نے مولانا عبدالغفور حدری سے ملاقات کی ملاقات کے دوران مولانا عبدالغفور حدری نے کہا کہ سی پیک مغربی تقتوں کو حضم نہیں ہو رہا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹری نے وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے جی ناظرین ادھر آج ہی کے روز پاک افغان سرحد پر بھی دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے اس سلسلے میں خبر ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب زوب میں کاروائی کر کے ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی افغانستان سے پاکستان میں درہ اندازی کی کوشش ناکام بنا دی پاک فوج کے شعبہ تعلقات اما یعنی آئیس پی آر کے مطابق سنبادہ کے قریب کالا دم تیری کے طلبان پاکستان کے دہشتگرد افغانستان سے پاکستان میں آنے کی کوشش کر رہے تھے آئیس پی آر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران چار جوانوں نے جامع شہدت نوش کیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران تین دہشتگرد حلاق ہوئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں آئیس پی آر کے مطابق حوالدار ستار لائس نائک شیر افزر آزم لاس نائک ادنان اور سپائی ندیم بہادوری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی طرف سے وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے کا سلسلہ جاری ہے لیکن دوسری طرف دہشتگردوں کی کاروائیاں بھی تیز ترین ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ملک کو شدید جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے یہ تیہ ہے کہ ان دہشتگردوں کے پیچھے نہ صرف بھارت ہے بلکہ دیگر عالمی قوتوں کا ایجنڈا بھی پاکستان کو ہر لحاظ سے کمزور سے کمزور کرنا غیر محفوظ ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا اور یہاں بیچینی اور مایوس ہی پھیلانا ہے لیکن ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک عظیم قوم اور مضبوط ملک بننا پڑے گا تاکہ ان دہشتگردوں کا بہدوری کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان جیم جمالی کو اجادت دیجئے اللہ حافظ